اے طالب بچین لا حراب لا قوتان جلا باللہ الحدیش الحقین بسم اللہ عجب وحمن الفقین الحمدللہ رب العالمین والسلاتو والسلامو والقبیلتو والدعام ادا نبیش المویجد والقسود المسطد والمحمود الامجد ادا نبیش المویجد مرکیجد مدنیجد قرشی ادا آشمیجد عبدعیش مولانا و مولا فقلین چدل حسن و حسین و حسین و حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم محمد صلی اللہ 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 علیہ وسلم بہت سے قولت مند آئے بہت بہت سے ترمیان لوگ ہیں یا حریب لوگ ہیں لیکن صرف سخابت ان کے اندر موجود ہیں چونکہ صحابت کا سرچشمہ یعنی جہاں صحابت کا پیڑ لگتا صحابت کا سرچشمہ کونہ ترین ہے بلکی عوض کی ملنے کی امید جہاں میں یقین ہو کہ اس کے بدلے میں عوض کریں سو مچ کی آئے دو سو ملے گے تو خرچ گھنٹے اوپے تکلیب کو نہیں مجھے سخابت حد وسط کا رہا ہے ایک بھی چیزیں ایک ہے کہ اسراح کو حد سے زیادہ نچ کرنا یہ بھی شیطان کے پاچوں کا ہے یہ ہے بوکر تنجوسی ہے یہ اچھی نہیں کہتا ہے کہ پیٹا پیس ماملہ ہے جیب میں ہاں چاہیے زوجہ نمتہ ماملہ یہ ہے کہ وہ اما کے بعد نہیں کہتا ہے یہ بوکر یہ بوکر یہ بھی مظموم ہے بوکر اور اسراح کے پیچ میں ایک چیز ہے اس کا نام ہے صحابت یعنی جہاں خرچ کرنا چاہیے انسان وہاں خرچ کرنا خمس دینا ہے سکاہ نگاتنی ہے بچوں کی فیس دینا ہے مجلس میں چندہ دینا ہے برنا تاریخ میں آپ کو جب آپ کے دے دیں گے تو یہ بکار بھی وقیر نظر ہے یہ بکار کناتا ہے کوئی کسی چیز کوئی بکار کناتا ہے کوئی کسی چیز کوئی بکار کناتا ہے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بوکر اور کنجوسی میں بکار کناتا ہے مشہور ہے ایک صاحب سے لیکی فاسٹر کو ہوتے ہیں جن کے لیے چاند دینا آسان ہے مال دینا ہو چکے ہیں کیونکہ اترے کنجوس ہوتے ہیں چاند دے سکتے ہیں مال نہیں چاند دے سکتے ہیں ایک صاحب سے کنجوس دے بہتتے ہیں تارے خیب میں چندہ مانگا رہے ہیں آپ سب شریف ہیں آپ کی دیجئے کچھ انہوں نے جن میں ہاتھ ڈال ہے خالی ہاتھ پر لگا پھر ڈال ہے 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 صاحب سے مال دے کہا بھئی اگر دینا ہے تو دیجئے نہیں دینا تو سنا کر دیجئے تو انہوں نے پڑک دے کہا بھئی جان پھر ڈال ہے کہ ہم آسانی سے دے کہ ماں میرا مسئلہ آگے گا کچھ وہ ہیں جن کے لئے جان دینا آسان ہے ماں دینا کچھ لوگ جو ہے وہ وہ وہاں میں مازیاں کرتے ہیں کرتے ہیں دوسروں کے حوالے دیتے ہیں وہ اچھے پسا اپا ہے ماں تو میں اپنے پیٹے سے کروں گا ملیجر سے کہے گا اور ملیجر نوبر سے کہے گا یہ شاہدہ کھا کے پیسہ پہنچ جائے گا تو ضرور بازے بیٹھ میں اچھا چندتے ہیں کچھ نہیں کہ ہاں یہ حوالے دے رکھتے ہیں وہاں میں واضح ہیں اس دولت مند ہے پیسہ نہیں خسلے سکتے ہیں بخیر ہے حوالے دیتے رہے ہیں زمانہ حدیم میں فقیر تھا وہ مانگتا ہوا اور اگری کرتا ہوا دولت مند کرتا ہے یہ تو بہت بھی اچھا چندتے ہیں امارت کی بہت اچھی تعمیر ہوئی ہے اس نے سوچا کہ یہاں سے موٹی اپرافن نہیں لیکن اخصوص وہ گھر ایک کنجوز کا کرتا ہے فقیر کا کرتا ہے اس کے اماؤں سے نوکل بھی دیں فقیر سے ایسے انتظام میں تربازے پر کھڑا ہو گیا کہ موٹی اداکون دیں وہ کہاں اللہ کے نام پر دیں دیچے کوئی جواب نہیں ہے اچھے فقیر سکتا ہے اچھے باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن کوئی بات کو میں سن کرنے سن کرنے پھر فقیر نے کہاں اللہ کے نام پر دیں دیچے پھر کہاں کوئی جواب نہیں ہے کسی مطلبہ کھڑا وہ دیتے تھڑا وہ چکر ہے کوئی میرے سوال کا جواب نہیں دیتا کوئی میرے سوال پر ہاں نہیں کرتا منہی کرتا بہت دے کے بعد جو فقیر بھی چککو آتی نہیں تھا کہاں میں حکوم کرنے کچھ تو کوئی لے دیتے ہیں کچھ دیتے ہیں کھڑا ہوں پھر اس نے کہاں جو یہ دوش تو نیچے تو مالک کی آواز آئی مالک کو بڑا بڑا کنجوس تھا اور دیکھے بعد مالک کی آواز آئی تو سکھ دے مالک نے کہا اے مبارک تم کمبر سے کہہ دو کمبر یاکود سے کہہ دے یاکود فقیر سے کہہ دے کمبر 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 یاکود سے کہہ دے یاکود فقیر سے کہہ دے کمبر 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 حضرت صلوات اللہ حافظ Ouch anna حضرت تو کمبر کمبر کر رہ expertı سخابت اللہ کی صفتوں میں سے سب سے عظیم صفت سخابت اللہ کی عظیم صفت ہے اس کے دستورتان پہ ہر آدمی بیٹھا ہوا کارا مومن بھی دوست بھی دشمن ہر آدمی اس کی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے اور یاد نکی گا جہاں سخابت ہوتی ہے بلخوایت بھی پڑھا تھا کہ من چاہتا سادہ جہاں سخابت ہوتی ہے وہاں سرداری میں جانتے ہیں لوگ اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں اس کے دشمن کو بغیر کہہ ہوئے برد کرتے لگ جاتے ہیں صفیح ہے اس سے ہمارا پاہتا ہے یہ ہماری مدد کرتا رہتا ہے ایک حکیم سے سوا جتا ہے حکیم صاحب بتائیے شجاعت افضل ہے یا سخابت افضل ہے شجاعت افضل ہے شجاعت افضل ہے کیونکہ بتائیے سخابت افضل ہے یا شجاعت افضل ہے حکیم نے کہا جس کے پاس سخابت ہے اسے شجاعت سائد کرنے کی ضرورت آئیے ہمارا پاہتا ہے لوگوں اس کی اتاہات کرتے ہیں نوشیروہ نے آدھر زمانہ تدین میں ایک بادشاہ ہاتھ اس نے ایک مطلب آپ نے وزیروں سے سوچا یہ بتاؤ دنیا کی پترین چیز کیا ہے دنیا کی پترین چیز کیا ہے وزیروں نے کہا وزور دنیا کی پترین چیز جس کا نام ہے فاپر ناداری ایسے کا نام ہے یہ فاپر اور فقیری دنیا کی پترین چیز ہے انسان ضرورتا ہے اس پوچھے سے اس پوچھے پہ اس گھر سے اس گھر لہذا ناداری اور فقیری دنیا کی پترین چیز ہے نوشیروہ نے آدھر میں کہا نہیں تم جواب صحیح نہیں دے میری نظر میں میری نظر میں بوکن اور گنجوسی فقیری سے زیادہ پرتا ہے کیوں؟ اب اس لیے جو مانکہ فقی ہوتا ہے پیسہ اس کے پاس نہیں ہوتا جب سوک پیسہ مل جاتا ہے تو وہ غری ہو جاتا ہے وہ دولت مل ہو جاتا ہے اس کی زندگی صحیح ہو جاتا ہے لیکن کنجوس و فقیر ذہن کا فقی ہوتا ہے اس کے پاس چاہے جدنی دولت آ رہا ہے وہ احساس کم تلی میں مبتلا رہا ہے جو ذہن کا فقیر ہے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ذہن کا فقیر ہے ہاتھ چاہے جتنا غباز ہوا ہو چونکہ ذہنی فقیر ہے کبھی غری نہیں ہو سکتا چاہے پوری دنیا اس کو غری کہنے نہیں لیکن چونکہ ذہنی فقیر ہے فقیر کا فقیر ہی نہیں سلوات پڑھے پھونکر صحابت اگر اسی دشمن دین میں بھی ہوتی جائیں تو شریعت اسے دنیا میں مات کرتے ہیں رواح کہتی ہے کہ آئیرِ شمن کا ایک درو جو غیرِ مسلمین کرتا غیرِ مسلمین کرتا یہ روز آئے پہنمبر کی کتا ہے پہنس میں یا آپ سچے لگی ہیں یا بس میں رسالت میں آنے پڑھت گئے وہ دنگو رسول بھائی مسلمین نے اپنے رسالت کو ساہیت دیا سب میں مانتے ہیں لیکن انہوں میں ایک آدمی بڑا ہاتھ باق ہاتھ ہاتھا پھر زیادہ باتیں ملتے ہیں وہ بار بار رسول کی باتوں میں ملتے ہیں پیچا ملتے ہیں پھر رسول میں دریت تھی سب کاموش کا ملتے ہیں پھر یہ بول پڑھا پھر رسول میں دریت تھی پھر یہ بول پڑھا رسول نے سر چکایا سوچ رہے کہ اس کو کون سی سزا تھے چونکہ یہ حق کو نہیں مانتا اور یہ معنی ہو رہا ہے کہ بوسرے لوگ حق کو اغول نہ دیں اب یہ رسول سر چکایا یہ ہی سوچ رہے تھے کہ اس کو کون سی سزا تھے جبنی کے امین نہ دیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس مشرق کو مارک کر دیں اسے کو اس سزا دنیا میں نہ دیجئے چونکہ لے انہو سفی جن یہ آدمی زبان کا بنا ہے اپنے دن کا اچھا ہے یہ آدمی صفی ہے قریب ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے حسول نے سر کو اٹھایا اس مشرق کو دے گا کہا میں مجھے بہت پوری سزا لیتا تو تو ہی نے بسادت کرتا ہے لیکن ابھی انہی جبنی نے امین نے مجھے اس بات کی خبر دیا کہ تُو ایک صفیح انسان ہے دل کا اچھا انسان ہے جیسے اس نے یہ سنا سرزکاریہ کہ حضور پاک آپ کا خدا صحابت کو پسند کرتا ہے کہ ہاں میرا خدا صحابت کو پسند کرتا ہے اور اسی نے مجھ سے کہا ہے کہ دنیا میں چونکہ تو صفیح ہے زیادہ میں صدا نہ دوسرے کہاں خدا آپ کا ایسا ہے تین آپ کا اقرابی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں اشہدو انمائی ناہی جنتا یہ بشتک کلمہ پڑھتے ہیں تو سلکان ہو سکتے ہیں چونکہ دنیا چاہتا ہے تو صحابت جہاں ہوتی ہے وہاں سیادت ہوتی ہے سرطانی ہوتی ہے لوگ سفیح انسان کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ صفت احلاقی جو ہے اگر میدان جنگ میں بھی کسی سوربہ کے پاس ہو تو سامنے والا لنے کے لئے تجاب نہیں ہوتا جو حقیب کرتا ہوتی میں نے پڑا کہ حضورت یہ بتائیں یہ صحابت افضل ہے یا سجاعت افضل ہے وہ حقیب نے کیا کہا جس کے پاس صحابت ہے اس کو سجاعت ظاہر کرنے کی ضرورت آئی ہے مہتانے جنگ میں ایک مسلم تا جو حضورت مبارس کی سزا ملت کرتا ہے ہی کوئی مسلمانوں میں سے جو سامنے آئے مسلمان کا پڑا رہتے ہیں کون اس کے مطابرے میں جائے گا جو جائے گا حضور ہو جائے گا رسول نے کہا یہاں نہیں سمجھا موسیقی علیؑ بھولے پر سوال ہوئے تلوار مکالی مشرق کے سامنے آئے جب مشرق نے علیؑ کو دیکھا اس کو روح بھی کرتے ہیں چانتا تھا آج تک علیؑ کی تلوار سے کوئی بچا دے گیا اب مشرق بھی نہیں سکتا تھا بہانے بازی کرنے سوچا تھا علیؑ کو دھوکہ دے کے ایسے دولی سے نہیں سکتے دھوکہ دے دھوکہ بھی چائز ہوتا اس نے کہا یعنی میں نے سنا یہ ہے کہ آپ کا کھڑانا صحیح ہے آپ کے دروازے سے کوئی سائل واپس رہی جاتا ہے مولانکہ ہم کسی کو درد نہیں کرتے ہیں کہ یہ صرف آپ کا حصول دروازے تک ہے یا میرانے جنگ میں بھی آپ کا یہی حصول ہے مولانکہ نے کہا ہمارے لئے فرض نہیں کرتا آپ گھر میں ہو یا بہدار میں ہو ہماری صفتیں ہمارے اندر رہتے ہیں تو اسے کہ اگر ایسا آئے تو میں سوال کروں آپ سوال کو پورا کریں جو مانگوں آپ دے دیں علی انہوں نے مانگ کرتے ہیں موسیقی نے کہا یادی اپنی تلواز اس کو دے دیں یہ بہت بہت سوال ہے میرانے جنگ میں دشمن کے حوالے اسناح دیکھنا یعنی اپنے کو ملد کے موہ میں دیں جیسے وہ شریف نہ کہا کیا آدھی اپنی تلواز تکھتے ہیں ڈالی نے بھوڑے پہ بیٹے بیٹے تلوات جو ہے نیام چاہتی کالیوں کے دلوات کو ہے مشیب کو بڑھا تاکھوٹ ہوا ڈالی کو پڑھے گی اکترمند ہے سمجھتا ہے یہ اوہوں نے کہا ہے اصلہ میرے ہوا لے کنگی پھر ڈالی کو نیہتے ہیں اس سے سوچا نہیں یہ علی فاتیان اکترمند ہے سمجھتا ہے اور یہ ہندہ گڑھانا کو ہے کہ سائل ان کے دربازے سے واپس نہیں جاتا کسی کے پسی بات نہیں کہ تشمن سوال کرے وہ بھی ایسا سوال جو سیاسی سوال ہے جس میں انسان کی زندگی خطرے پر پڑھ رہی ہے یہ کام کوئی انلاب مانا ہی کرتا ہے کہ ایسے سائل کا جوابیں مصبت دیں مشرق جب علی کا یہ احناب دیکھتا ہے علی کی یہ صفت سخابت دیکھتا ہے دھوڑے سے نیچے آتا ہے علی کے قدموں میں بھی پڑھ جاتا ہے یہ علی میں پہچان گیا سچا اسلام صرف آپ کے پاس ہے میں یہ سوچنے لگا میں یہ سوچنے لگا جب آپ ان میں عظیم ہیں تو جس دین کو آپ مانتے ہیں وہ کتنا عظیم ہوا ہے یہ علی میں کلما پڑھتا ہوں میں مسلمان ہوتا ہوں میں آپ سے چینے نہیں کرو کلما پڑھتی آپ مسلمان ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے آپ جو مشہور ہے بھر یہ تلوانِ علی سے اسلام پیٹا ہے نہیں تلوانِ علی سے صرف اسلام نہیں پیٹا ہے علی کے اقلاب کی کارٹ تلوان سے زیادہ کارگرد دی ٹھیک ہے علی سے تلوانے چلائیں ہیں جس کونوں کا مقابلہ کیا ہے لیکن صرف علی کی تلوان سے اسلام نہیں پیٹا ہے علی کے اقلاب کی کارٹ جو تھی جو آپ کا کردار کا نساج تھا صفتِ اقلاب ہی آپ کے اندر تھی اس سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں بعض حضرہ پیٹا ہے کہ مشرید مسلمان ہو گیا تو علی کی تلوان کی طرف پہ ہے تیت ہیں دیکھیں علی کی تلوان کتنی برس نئی ہے علی کی تلوان پھر رہے ہیں ہم بھی لو تک دیکھیں علی کی تلوان کا بس نکات مشرید ہے اسے چھوک کے شاہد تلوان اکھائے تلوان پھٹی گی نہیں اسے دونوں ہاتھ پھر رہے ہیں تلوان کی تلوان کی وہ بیٹ گیا جمجائے ہیں بیٹھ کے اٹھایا پتنی تنوار گھیلی تک نہیں اس کی پیالی کو دیکھا شاہدی اتنی وزنی تنوار ہے اور آپ جن میں یہ ہوا میں اس کو ہٹ آتے ہیں یہ تنوار اٹھے کی کیسے بولا دیکھا جن تو نے تنوار کچھ سے مانگی تھی میرے بازووں کو نہیں مانگا شمشیرِ حیدلی کے لیے بازووں کو آلی ہی سبورہ کرے للاومنت صریعہ محمد ب hurts ایک ہوسٹ کریں للاومنت صریعہ محمد ب hurts للاومنت صریعہ محمد ب notre fils بھی کو یہ کھرانہ بہت ہے جو سکھ ہوں گا یہ کھرانہ بہت ہے جس میں دشمنوں کی مدد لیکن امت کا لفت عمل اس گھرانے کے ساتھ کیا ہے امت نے اس گھرانے کے ساتھ کرتا ہے احسان فراموشی لیکن اس کے باوٹ جو حق پیتائی ان کا حرکام حق پیتی ہے ان کی دوستی حق پی لی ان کی دشمنی حق پی لی جب حسین ہی خاملہ کربلا کی طرف جا رہا تھا اور قصر بنی مقاتل سے حسین نے پوچھ کیا تو موضعی لکھے ہیں گھوڑے پہ بیٹے بیٹے حسین کی آنکھ لیا اور جب آنکھ بلی تو حسین نے تین مرمہ تھا انہا لیلہ اے وکنہا لیلہ علیہ اے بل آگے پڑے کہا بابا قدمِ استرجعہ ہے انہا لیلہ حق ہے لیکن اچانک آسوں رہتے ہوتے اور انہا لیلہ پڑھنے لے کیا بات پڑھتے ہیں اُسرہ انہیں کا بیٹا دے پر میری ہاتھ لگے کی میں نے خواب کو دیکھا کہ ایک حاطف آواز دے رہا ہے القوم یسرونہ والمنایا یسرونہ یہ قابل ہے حسینی موت کی طرف جاتا ہے اور موت قابل ہے حسینی کی طرف آگے دیکھیں کبھی ہم کھڑے ہوتے ہیں کوئی ہماری طرف آ رہا ہے تو دیر بھی جائے لیکن آنکھ اگر سے چلے ہم ادھر سے چلے تو ملافات چلتی ہو جائے یعنی یہ اشاڑہ آئے حسینی کا بہت ساپ مہتے کا حاطف دیکھتا ہے کہ قابل ہے حسینی موت کی طرف جاتا ہے اور موت قابل ہے حسینی کی طرف آگے یعنی موت سے ملافات بہت چلتی ہو جائے جیسے ایک پر نے یہ چملہ سنا تو ایک لخص چاہا ہے کارما کا ابا لخص نال لخص بہتا حسینی کیا ہم حق پر نہیں ہوں بہتا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو بھر حق پر ایک بہت بہتا ہے جیسے ایک پر نے یہ چملہ سنا تو اکہ بابا مجھے کوئی سکر نہیں جب ہم حق پر ہیں تسان کو اینار موت اور سانجل موت دے رہے یا میں موت کی طلب جاؤں یا موت میلے صرف آگے یہ ہے مینا دیت بات کہ اگر ہم حق پر ہیں تو کوئی پروار نہیں ہے کہ ہم موت کی طلب جائے جا موت ہماری طلب آئے اور ادھیم پر میں یہ کہہ کہ بتاکہ جا جا کرنا ہم کربلا میں جو چہاد کر دے جانے ہیں وہ کسی خاندانی تاثم کی بنا پر نہیں ہے بلکہ ہم کربلا میں حق کا ساتھ دے جانے ہیں یا ہم بنا تھی یا یہ پتہ جانے لگے خاندانی تاثم کی بنا پر جانے لگا ہے یہ انسان کے لیے سب سے خوشی کا وقت کیا ہے انسان کے لیے سب سے خوشی کا وقت یہ ہے کہ اس کا جوان پیٹا اس کی نظروں کے سامنے ہو دیکھتا زیادہ لو انتاہ حسید کی خلطت ہے جوان بیٹا حلی اکبر ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہے بابا مجھے مدفت کی اجازت ہے جوان بیٹا اکبر ہماری غربت پر ترس گاؤ اور بیٹا حاصل گئے واپس نہ آئے اور انہوں محمد گئے واپس نہ آئے اب پاس گئے واپس نہ آئے میرے لات تم بھی جا رہے ہو ساتھ مردوہ خیوے کا بڑھدہ اوڑھا گیرہ آخر میں علی اکبر اس طریقے سے خیوے سے نکلے ہیں جیسے بھرے خر سے چنازہ بھی لکھتا ہے آج بھکو مردوہ علی اکبر ہسید کے پاس آئے بابا مجھے اجازت ملکہ ہی سہدانی ملکہ آپ بھی اجازت لے دیجے حسید نے اجازت بھی چلتے چلتے علی اکبر نے کچھ کہا کہ بابا آخری وصیت یہ ہے یہ کہہ کے چلے گئے لیکن اس چنلے کو حسید بھرداشت نہ رکھتا ہے پھر پھر آئے اور دشت آ کے سبیل پھر سانیت زہرہ جناب زہرہ روایت کرنی ہے کہ جب علی اکبر مطل جا رہے تھے تو میں باپ اور پیٹے کا انگردار دھوری پور سے دیکھ رہے تھے میں نے دیکھا وقت روسط علی اکبر نے اپنے بابا سے کچھ کہا جس کو میرا بھئیہ حسین برداشت نکت پایا خانترائیہ اور دشت آ کے سمین پہ پیٹے گیا دی بی زینب بھرماتی ہے بچپن سے لے کے کربلا تک میں نے اپنے بھئیہ کو کئی مرتبہ دوتے ہو پہ دیکھا لیکن کبھی دشتہ کے گلتے ہو پہ نہیں دیکھا جب ماں سیدہ کی شہاتت ہوئی میرے بھئیہ حسین کا بچپنہ تھا میرا بھئیہ حسین بہت ہویا تھا لیکن روتے روتے غشتہ کے زمین پہ نہیں گلتا جب بھائی حسین کے جگر کے پاکنہ ٹکڑے ہوئے تھے میرا بھئیہ حسین بہت ہویا تھا لیکن روتے روتے غشتہ کے زمین پہ نہیں گلتا جب بابا علی کے سر پہ ضرورت لگی تھی میرا بھئیہ حسین بہت ہویا تھا لیکن روتے روتے غشتہ کے زمین پہ نہیں گلتا ناچھا نے علی اکبر نے وقت رخصت کیا کہا میرا بھئیہ پرداشت نگر پایا میں دور کے بھئیہ کے قریب گئی کسی طریقے سے جب بھائی حسین کو غشتہ ہی باکا ہوا میں نے کہا بھئیہ وقت رخصت علی اکبر نے کیا کہا کہ آپ پرداشت نگر پایا کہا بھائی علی اکبر نے ایک جمدہ کہا جس میں ملا کرے جا کر گیا علی اکبر نے کہا بابا میری آخری وسیجت ہی ہے بابا آپ امام ہیں آپ مرت ہیں آپ سردان چندت ہیں آپ امام سابرین ہیں میری شہادت کا نم آپ پرداشت کر دیجئے گا مگر ہاں میری ماں امی ڈیلا جو امام نہیں ہے سردان چندت نہیں ہے اہرے بہت میں سے نہیں ہے وہ میرے بعد زیادہ زندہ رہنا پائے گی بابا جب تک زندہ رہیے گا میری ماں کا بھیان رکھیے گا اچھوں کو مر اللہ علی اکبر مختب میں آتے ہیں جہاد شروع کرنے ہیں ایک سو سارے لائینوں کو واصلے جانن کیا تھک گئے پیاس کی شدت میں حسابہ ہوا سردان کی کلدوں سے بھول چاری ہے بابا کے پاس آئے بابا اگر ایک جلائے آہ تو مر جاتا تو میں اسنیا کو دکھا دیتا پھر آشم کے شیر پیسے جہاد کرنے ہیں اللہ نے حسین کی قربت حسین اس پانی کے سماج کو سنکے پانی پانی ہو گئے کابی کا آنی پانی کا وہ اثر ہے مگر آگے نے سانتا لاؤ اپنی زبان کو میرے تہن میں دیکھو شاید تسنلی ہو جائے اگر باب نے اپنی زبان بابا کے تہن میں دی لیکن فوراں گھیچ لی بابا آپ کو مجھ سے زیادہ کیا سے ہے آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانے پڑے ہو گئے ہیں حسین نے اپنی انگوشتر کو اتارا علی اکبر کے تہن میں رکھا چاہو بیٹا تم کو تمہارے کانا ہوں سے ٹوسر سے سہرام کریں علی اکبر چاہنے لگے تو حسین نے آسمان کی پڑھ دیکھا گار بیٹا مدہ حافظ وقت کے اس پہنی پانا ہوئے مدلہ بھی یہ تھا اب جاں رہے ہو واپس مکانا اب میری قربانی کا پہنے ہوئے ہیں علی اکبر تو بہتا مقدر میں آتے ہیں چانس اشکیاں گوباز نے چانرم کیا سناک اتنے انس ملون کمین گاہ پہ چھپا اکوا تھا جب اکبر کا گزر اوپر سے ہوا وہ ملون کمین گاہ سے ملتا ہے اور نائزے کا پھر پور بہار سینے اکبر میں تب دیتا ہے سنام کا نائزہ سینے اکبر میں کھول گیا اب علی اکبر بے بس ہوں جنگے بھی آتا تھا وہ کھولہ کا جو سپاہی زمنی ہوا ہے وہ بھولے سے پورا زمین پہ آتا تھا لیکن علی اکبر کی خصوصیت دیتی علی اکبر اتنے غیلت مند پہ ہے جب انہوں نے دیکھا سنام کا نائزہ ٹوٹ چکا ہے میں بے بس ہو چکا ہوں علی اکبر بھولے سے زمین پہ نہیں آئے برکی اپنی پاہ کو گھولے کی دردن میں کھال دیا جب تک ہو سکے میں بھولے سے زمین پہ نہ ہوں مسادہ کا رضول اللہ سنگیہ اکبر بے بس ہو چکے تھے گھولا خوشِ عشقیہ کے کرمیان سے لے کر علی اکبر کو گزر رہا تھا جس کے پاس جو اصلہ آہ آہ وہ علی اکبر پہ استعمال کر رہا تھا وہ اتدیر مار رہا تھا کوئی دھر مار رہا تھا کوئی دھر مار رہا تھا کوئی پتھر مار رہا تھا تاریخ کہتی ہے فقط رہو ہو ہی ہے بھولی آہ علی اکبر کے چسم کے ٹکلے کرنایاں دیئے با سزاکاروں جب علی اکبر نے دیکھا آپ پر گھوڑے پہ سمن نہ کاؤں گا آواز دی یا آہا علیکم من السلام بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے لکھا ہے جب مقتل پوچھتے ہیں حسین اب حسین کو کچھ لکھانی نہیں دیرا ہے حسین پچھوں کی طریقے سے بھوڑنیاں چل رہتے اور آواز دے رہتے آئینا یا ملی شاہ آئینا یا ملی شاہ میرے نان اکبر کہاں ہو آواز کو مقتل کے پوچھے سے آباز آئی بابا مئی دھروں حسین توڑ کے اکبر کے قریب پہنچے کہاں بیکہ اکبر کوئی ضرورت خاص تو نہیں آیا اکبر نے سینے کے ضرورت کو ضعیب پاک سے چھپانا چاہا حسین نے علیکم من کا ہاتھ سینے پہ دیکھا ہاں بھکایا کیا دیکھا نیزے کی علی پوپی ہوئی علیکم من کا بابا نیزے کی علی پر تقریب دے رہی ہے اگر ہو سکے تو اس نیزے کی علی کو نکھان دیجئے یہ ہے حسین کا انتہانے اکبر حسین کو سادو ہو کر پرسے کربلا میں بیٹھ گئے ہیں ایک ہاتھ سکھ میں آئی حسین کی مبتک کرو شیخ کہکے اب جو نیزے کی علی کو نکھانا ہے دیکھو نیزے کی علی کے ساتھ علی اکبر کا نرسطہ ہوا کرے جا پہا گیا علی اکبر نے آواز دی بابا خدا حافیر ہاتھ آدھا لوں ضعیب باک کے ساتھے جوان بیگیاں جوان بیگاں ایلیاں نے مدر رہا تھا اللہ نے حسین کی حرمت علی اکمال اس دنیا سے چلے گئے حسین چاہتے ہیں اکبر کا جنابہ تھائیبے تک پہنچا لیکن کوئی مدد کرنے والا لاتا یمین وشمالہ مگاہ کی پھر دیکھا تھائیبے کا پردہ ہوگا کچھ ہاشمی پرچھے نہیں قدر حسین نے آواز دی اکبر کا ناشاں ترے خیمے تک پہنچا ابھی تک تو حسین سمر کی اکر ہے لیکن جب درے خیمے جب درے خیمے کے در پہ پہنچے ہیں تو حسین چیخ مارکے ہو رہے ہیں جب حسین چیخ مارکے ہو رہے ہیں تو چاہینے والی پہنس ہے تو درے خیمے پہ آگئی بھائیا یہ رہنا کیسا بھائی 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 آپ کی خیلت کو ہم آزاداروں کا سلام ہو آنا زینب ابھی ترے خیرے پہ آئی ہیں آپ کی خیلت کو پردہشنا ہوا آنا حضر آجون کے بعد آگے دیکھئے خیلوں میں آگ رہی ہوئی ہے زینب کے سر سے چاگل چھینی جا رہے ہیں خیلت کو پاہ آگئی حسین موسیقی موسیقی موسیقی